بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ بھکاری کو بادشاہ بنانے والے پانچ کام محترم ناظرین کہا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اسی لئے ہمیں اپنی زندگی میں کوئی عمل ضائع نہیں کرنا چاہیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے ہمیں انسانیت کے کام آنا چاہیے جانوروں کے کیڑے مکوڑوں کے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کسی کی تظلیل نہ کریں ہو سکتا ہے ہماری کوئی چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ سبب بن جائے ہماری مغفرت کا جس سے ہماری دنیا بھی سمر جائے اور ہم آخرت میں بھی اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں محترم ناظرین انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زیوال کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تاریکی کی دلدل تنگیوں اور تنگ دستیوں کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کا ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے واضح و نصیت کر رہے تھے خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے بھیکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے میں نے بھیکاریوں کو امیر ترین اشخاص بنتے دیکھا ہے ایسے ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے جب میں نے ان دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھیکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے اتنے بڑی امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے تو انہوں نے کہا ہم پانچ عمل کیا کرتے تھے ہم نے پانچ عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے ان پانچ عامال نے ان پانچ کاموں نے ہمیں بھیکاریوں سے بادشاہ بنا دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ وہ پانچ عمل کون کون سے ہے محترم ناظرین یہ پانچ کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ پانچ کام ضرور کر ڈالنا فرمایا ایک تو ہم پرندوں کو دانہ کھلایا کرتے تھے پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتے جس گھر سے پرندیں پلتے ہوں پرندوں کو دانہ ملتا ہو پرندوں کو پانی ملتا ہو فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ دانہ ڈالا کرو اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو اور اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے پیاس مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق پر احساس کرتی ہے جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانا کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ تیری رحیمی کا واسطہ جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا احتمام کیا تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا احتمام کر تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس کے گھر کی طرف کھول دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحب زادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اڑتے ہی ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے یعنی تین فرشتیوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ صبح دوپہر اور شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل ہے کونسا اتنا فائدہ مند عمل ہے کونسا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ہے پرندوں کو دانا ڈالنا جو شک صبح صویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے اللہ تعالی اس پر تین فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا بندے کی اپنی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچا پاتی جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا اور علم فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا کوئی ایسا مشہور و محروف بادشاہ نہیں گزرا کہ چودہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لیں تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھوں میں کندھے میں بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا جبکہ گھر میں ایک روپیہ بھی اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے وہ ہمسائیوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ کرز دے دو انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترقیب آئی کہ کیوں نہ مدینہ چلا جاؤں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں ان کے سامنے جا کر فریاد کروں عرض کروں وہ میری ضرور مدد کریں گے یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینہ کی طرف جا رہا ہے چلتے چلتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین میں قدم رکھا شام ہو گئی رات دلنے لگی بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا اس نے بیوی کو کہا کیوں نہ ہم یہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالی آنہوں کے پاس چلے جائیں گے رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے ابھی فجر ہونے والی ہے چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آنہوں کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے میری حکمرانی میں اگر کوئی کتہ بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا اس رات بھی حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ وہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے غلام اس شخص کے پاس گیا اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے اپنے بیوی کو اٹھایا کہا اٹھو اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کہا کیوں نہیں حضرت عمر فاروق نے پھر فرمایا اٹھو میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائیہ بن جاؤ انہوں نے ضرورت کا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی اور جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے بدو نے یہ سمجھا یہ کوئی غلام ہے اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے اس نے حکم چلانے شروع کر دیئے جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ آپ دوڑ کر جاتے ہوئے لکڑیاں لے کر آئے جلدی کرو آگ جلاؤ آپ پھونکے مارتے اور آگ جلاتے اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کر رکھا تھا وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی اے عمر آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے آپ کے دوست کو آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین بددو نے سنا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیا یہی امیر المومنین ہے فوراں قدموں میں گرا اور کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں یہ بد وقت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں مجھے معاف کر دیں میں نہیں جانتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے او بددو تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینہ تل منورہ ہے امیروں کے نہیں یہاں تو غریبوں کے استقبال بھی ہوتے ہیں یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں یہاں تو غریبوں کے مدد کی جاتی ہے یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے تیسرا کام جو حضرت علی رکر رماللہ و عجل کریم نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لغمہ کھلایا کرتے تھے چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے پانچوں کام نماز میں سستی نہیں کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان پانچ باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں